کم سے کم تو تو مجھے پتا سکتی تھی نہ سواتی بھائی امیر زندگی بدل گئی ہے میری وجود کھو گیا ہے میرا پہچان بدل گئی ہے میری پہلے یہ اشار ہے ایک سیدھی سادے پریوار کا لڑکا تھا یا یہ شہر ہے جو ممبئی کے سب سے بڑے ڈھون کا بیٹا ہے ہر ایک انسان اس گھر میں جانتا تھا لیکن سب نے مجھے اندرے میں رکھا سب نے ماں تو شنکر بھئی کسی نے مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھا اٹلیس بھائی بھائی تو مجھے ماں کی طرح پیار کرتی تھی انہوں نے بھی مجھے خوش نہیں پتایا شوری بھائی 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 بھی اس سب کے خلاف ہے انہوں نے شنکر بھائی کو اس دنیا سے دور لے جانے کی بہت کوشش کی وہ روئی کھڑ کھڑ آئی اور پھر چھپ ہو گئی شاید اسی لیے وہ شنکر بھائی کی پاپوں کی بھاکی دار بن گئی اور شاید اسی لیے ان کو اتنی بڑی سزا ملی ہاں شوری بھائی کہہتری بھائی کی بچے کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ ایک حادثہ نہیں تھا اس بچے کے لیے دعا مانگنے کے لیے ہم مندر گئے تھے مندر میں دشمنوں نے حملہ کیا اسے آவு சாதி, ایک میند یہ ہے میرا گھر یہی جنم ہوا تھا میرا یہی پلا بڑھاؤں ہے اسی کیچر میں پڑھا رہتا اگر بابا نے اپنا ہاتھ نہ دیا ہو تو جانتی ہو صبح کی شروع بات آرتی سے ہوتی تھی اور پھر ماں مجھے تلق لگا کر سکول بھیجتی تھی پھر بابا جی سائے کی پر پیچھے بٹھا کر مجھے سکول چھوڑ کر آتے تھے ماں مجھے لینے آتے تھے ہم لوگ شام کو ساتھ میں سب گھومنے جاتے تھے بابا جی کے مل سے آنے کے بعد ماں یہاں یہاں ماں کھانا مناتی تھی کبھی دن میں دو بار کبھی ایک بار کبھی تو چولا ہی نہیں جلتا تھا اس کھر میں کھانے کی کمی تھی پر پیار کی نہیں ہے مہا کے جانے کے بعد دھرما تمہیں بچپن میں ہی صحیح لیکن ایک صحیح زندگی تو ملی تم بہت لکھی ہو اور جسے میں ایک صحیح زندگی مانتی آ رہی ہوں ہاتھ جا کر پتا چلا کی اس زندگی میں تو خوشیاں بندوق کے دم پر کھریدی ہوئی ہے موسیقا